کرم مارک پہ چلنے والا جو کرم فرماعتمہ نے ہمارے لئے نشجد کر دیا اس کو ایمانداری سے کرتے ہیں محنت سے کرتے ہیں اگر سکھک ہے محنت اور ایمانداری سے پڑھاتا ہے اگر داکٹر ہے علاج کے عوام کسی گریب کو دم نہیں توڑنے دیتا اگر انجینئر ہے تو پل پلیا اور سلک بناتا ہے لیکن سمنٹ کی جگہ ریت نہیں ملاتا ہے اور اگر جن پر کی دیور نیت آئے تو حوالہ گھٹالہ بے ایمانی نہیں کرتا ایمانداری سے جنتا کی سیوہ کر لے تو بھڑوان کی بھکتی کرے نہ کرے پرمپتہ پرماتمہ مل جائے جان مارک بھکتی مارک اور کرم مارک یہ تین مارک بھڑوان کو پرابت کرنے کے لیکن آج گروہ سنکہ چیار دی مہاراج کو جان بھکتی اور کرم کا تروینی سنگم تھے تروینی سنگم سچ کچھ میں ایک ادھوہل یکتیتو کیا تھے بھڑوان سری رام نے بھارت کو اکتر اور دکھن سے جوڑا بھڑوان سری کرشنے پورا بھر پسچن سے جوڑا لیکن آج گروہ سنکہ چیار دی مہاراج نے پورا پسچن اور اتردکھن چاروں دسان سے بھارت کو جوڑنے کا کام کیا ہے میں صد کہتا ہوں گوہلیہ کے بہنوں اور بھائیوں آج گروہ سنکہ چیار دی مہاراج نہ ہوتے تو آج بھارت کا یہ سروپ بھی نہیں ہوتا سانسکرٹک روپ سے بھارت کو ایک کرنے کا سرے اگر کسی مہا پروف کو ہے تو وہ ہے آج بھرو سنکہ چاری دی مہاراج آج سال کی عمر میں ان کی جن بھومی تھی کیرن تک کارڈی اور اس سے آگے ان کا رسکر نے ان کا رسکر جان بھومی بن جا اور بہنہ اور بھائیوں آج آج بھومی سنکر نے جو ایک سب سے بڑی باپ کہی انہوں نے کہا ایک ہی چیتنا سمست پرانجوں میں ہے ایک ہی چیتنا سریشتی کے کنکن میں بھرمان بھرات مانی ہر ایک آتما پرماتما کا ان سے ہر ایک گھٹنا پس وہ ہی سمایا ہوا ہے ایک ہی چیتنا سمست پرانیوں میں ہے ہم سب اسی پرماتما کے انگ ہے تو کوئی بھیدہا کا سوال نہیں ہے سب سما نہیں کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں کوئی کھوٹا نہیں کوئی کھڑا نہیں اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی سب سمسیہوں کا سمادھان اگر کسی بھے ہے تو آجاری سنکر کے عدویت ویدانت میں ہے آج چاروں طرف ہم دیکھتے ہیں کہیں آتما پرات کی گھتا سنتے ہیں ٹرمپ کو کبھی امیرکا میں گرستے ہیں ٹوٹر کوریا کے راستک ان کو الگ جواب دیتے ہیں میں صد کہتا ہوں میرے بہنے اور بھائیو بھوٹکتہ کی اگنی میں دگوی سمارتہ کو ساسوس سرانتی کے پت کا دگدرسن اگر کوئی کرا سکتا ہے تو بھگوان آجاری سنکر کا عدویت درسن ہی کرا سکتا ہے دنیا کی سب سمسیوں کا سمادھان اور جب آج ایک اپنی آترا لے کہ ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں ہمارا دیت اکند پراتین اور مہان راست ہے پانچ ہزار سال سے زیادہ تو یاد اتحاصل ہمارا آج نہیں ہزار سال پہلے ہمارے دھرمچاریوں نے کہا ہمارے سنتوں نے کہا ایکم ست بکرا بہدہ بڑنتی ست ایک ہے وزوان اس کو الگ الگ طریقے سے کہتے ہیں یہ بھارت ہے سہیوٹ راستو سنت کو بہت بہت بنا دوتی ہے جس پیوٹھ کے بات لیکن آج نہیں ہزاروں سال پہلے ہمارے سنتوں نے کہا ایم نجم پرابیتی گونا لگچیت سام ادھار شرکہ نامتو بسو دیو کٹنگ کم یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ سوچ چھوٹے دلواروں کا ہوتا ہے جو گسال ہزار کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری دنیا ہی ایک پریوار ہے یہ بھارت ہے ہزاروں سال پہلے تھا ادھارم کا ناس ہو اور پرانیوں میں صدبہ عنہ ہو منصمات کی بات نہیں کی پرانیوں میں صدبہ عنہ ہو اور گشو کا کلیان ہو ہم نے کیول اپنے کلیان کی بات نہیں کہی ہم نے ساری دنیا کے کلیان کی بات کہی ہے یہ بھارت ہے ہمارے سندھے انہیں ہزاروں سال پہلے کہا سر وے بھونتو سکھنا سر وے سنتو نرامیہ سر وے بھٹرانی پسچنتو ماں کسچتو بھاگ بھوے سب سکھی ہو سب نیروگ ہو سب کا منگل ہو سب کا کلیان ہو سب کے کلیان کی کام نہ کرنے والا بھارت ادھوپ درسن ہے میرے بہنوں بھائیوں ہمارا اور آج درسن کے پرچار پرچار کی دیس میں بھی ضرورت ہے اور دنیا میں بھی آوستکتا ہے یہ کہتا ہے سب ہی پرانیوں میں ایک ہی آتما ہے ہم سب بھارت ماں کے لان بھید بھاو کا کہاں سوال کوئی بھید نہیں کوئی بھاو نہیں کوئی چھوٹا نہیں سارا دیس ایک ہے سارا بسوے ایک ہے مانم ماتر ایک ہے لیکن مانم ماتر کی اکیلی بات نہیں کہیں بہیچ اتنا پرانیوں میں بھی ہے اور اس لیے میں آپ کو پتا نہ کہتا ہوں ہمارے ہاں جو دس امتار ہوئے ان میں سے تین افتار پسو کے روپ میں ہوئے بارہ افتار مطس سلطار پور موطار یہ پسووں کے روپ میں ہوئے اور چودہ نرسگ افتار آدھا منشت کے روپ میں اور آدھا پسو کے روپ میں ہوئا سنکیت یہ یہ ہے کہ پرانیوں کو بھی آتن بھاو سے دیکھو گائے ہماری ماتا ہے ٹیس کروڑ دیلتا ہوں کا باس ہے ہمارے جتنے دیلتا ہے اگر ان کا آوہن کرو ان کے پکارو تو کسی نے کسی باہن کو بیٹھ کے آتے ہیں اور باہن دیکھ لیجئے اگر بھگوان سنکر کو پکاریں گے تو نندی مہراد کی سباری کرتے ہوئے آئیں گے اگر بھگوان بشنو کو پکاریں گے تو گرون پر بیٹھ کر چلے آئیں گے اگر سنگھ بھائن درگا مہیا کو پکارو گے کالی رنچنڈی کو تو سیر کی سباری کرتے ہوئے مہیا آئیں گے لکشبی جی کو پکارو گے علوک کی سباری سرسوتی جی کو پکارو گے ہنسو باہنی اور گنپتی ببا کو پکارو گے تو موسک کی سباری کرتے ہوئے چلے آئیں گے نرمدہ مہیا مگر کی سباری کرتی ہے ہر ایک دیوتا کا جو باہن ہے وہ کوئی نہ کوئی اسی طرح کا پرانی اور پسو ہے اور اس کا عرصہ کیا ہے ان میں بھی بہی چیتنا ہے ان کو آتن بھاو سے دیکھو لیکن کیول پرانیوں کی چلتا نہیں کرتے یہ بھارت اور بھارتی سمسکرٹی ہے جس کے بارے میں آجی بروسنکرہ چارجی مہراج نے کہا اس سمیہ تھا پیڑ پودھوں میں بھی بہی چیتنا ہے اس کے تلسی کے وردے کو آنگن میں روک روک کے جل چلاتے ہیں اور سام کو دیا لگاتے ہیں اس لئے بٹھ کے برچ کی پوڑا کرتے ہیں اس لئے پیپل پوڑا جاتا ہے جب منگل کے پرسنگ ہو تو کیلے کے پتے بچھا کے اسی پر پرساز رکھا جاتا ہے اگر گھنیس بھی گوڑی کی پوڑا کرنا ہو مورتی نہیں ہو تو ابھی کسی بات کوئی بات نہیں سپاری کوئی گوڑی اور گھنیس بنا دیا جاتا ہے کتنی ایسے اڑھاڑ ابھی سنتوں کا ہم نے سممان کیا سریفہ ناریل دیکھے کیا بھاو کیا ہے بھاو یہی ہے کہ وہیچ اتنا پیر پوڑھوں میں بھی ہے لیکن یہی ہے درسن نہیں اٹھتا ہے ایک آت ماند درسن ایک آت مدرسن آجا آجا گروہ سنکرہ چاہتی مہرات کا اور آگے بڑھتا ہے تو کہتا ہے ندیاں بھی ہماری ماتا ہیں پشن کے دیس جاتی کو ماتا نہیں مانتے جن باہی کائیں مانتے ہیں لیکن ہم مانتے ہیں پوڑھتر ماتا گنگا سندھوش کابیری یمناچہ سرسپتی ریوہ مہاندی گودہ برہمہ پتر کوبہ پنات مان یہ پوڑھتر ماتائیں ہیں ہماری ماں مان کے ہم پلوٹے ہیں اس لئے نرمدہ سیوہ یاکرہ نکالتے ہیں دیوتا اپنا ہمارے 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 کیول پہاڑ میں دیوتا کی آتما دیوتا اپنا ہے اور ابھی ہم سب جاتے ہیں بھگوان گرلاج کی پرکرمہ کرنے کرشنی کلہیہ نے اس سمیہ کہا تھا اندر کو امت پوڑھو پوڑھو گوگردھن مہاراج کو گرلاج مہاراج کو وہ تمہیں پیر دیتا ہے وہ تمہیں فل دیتا ہے وہ گوو کو چارہ دیتا ہے وہ تمہاری آجیب کا چلاتا ہے بھاؤ جائے بھاؤ یہ ہے کہ پردتوں کی بھی پوڑھا کرو مطلب پرکرتی کی پوڑھا کرو ان کے میں نہ تمہارا کام نہیں چل سکتا اگر منس کو جندہ رہنا ہے پرانیوں کو جندہ رہنا ہے تو اس سرشتی میں پیر پودھے بھی چاہیے اس لئے پردتوں کو پوڑھو پیروں کو پوڑھو ندیوں کو پوڑھو ندی پردت پہار کو پوڑھنے کی جو پرمپرہ دی تب سے ہمارے یہاں شروع کیے اور کیول ندی پردت پہار نہیں سوری دیتا بھیام نما چندر دیتا بھیام نما چندہ کو ماما مانتے ہیں سوری کو بھڑوان مانتے ہیں وہ ہمیں پرکاس دیتا ہے مطلب جیوان دیتا ہے وارگے چڑھاؤ سوری کی پوڑھا کرو اس لئے گرہ نکجت ندی پردت پہار گرہ نکجت پر تارے سب میں ایک ہی چیتنا بھیدھمان ہے اور جب سب میں ایک ہی چیتنا ہے تو بھید کیسا بھید بھاو کیسا وہ چیتنا مجھ میں بھی ہے اور وہ چیتنا آپ میں بھی ہے تو آپ اور میں مل کے ایک ہوئے وہی چیتنا مجھ میں ہے وہی چیتنا اس آپ میں ہے اور اس لئے جب مجھ میں وہی چیتنا ہے تو میں کہہ ہوتا ہوں کہ میں بھی تو برمی ہوں اس سے الگ تھوڑی ہوں سمودر کی بھون میں ہوں کونکہ میں بھی سمودر ہوں تب وہ کہہ ہوتا ہے اہم برمہاسمی سو اہم میں بہی ہوں تکو مسیح سرکھل دم برمہ پریے بھاو زن میں لیتا ہے اور تب سارے بھید بھاو سماکت ہو جاتے ہیں ساری اُدھر پدھر مٹ جاتی ہے پھر وقت کہ اس کو جان لیتا ہے جس کو جاننے کے بعد کچھ بھی جاننا سیس نہیں رہتا اس کو پراک کر لیتا ہے جس کو پراک کرنے کے بعد اور کسی چیچ کی چاہت نہیں رہتی اتنا اُدھارت ہے ہمارا درسن بہنوں اور بھائیوں اور اس کے پریہنا پریہ پرنیتا آجی گروہ سنکرہ چارجی مہاراج اور اس لئے جب ہم لوگ اُمکارے سور نے اکٹھا ہوئے تب سنت سماج کے یہ کہا کہ آجی گروہ سنکرہ چارجی کو جہاں خود کے گروہ ملے اور جب گروہ گوبین پاڑ جی تپسیا کر رہے تھے گفہ میں کہتے ہیں بہینک برسہ ہوئی بہینک برسہ کے قرارن نرمدہ جی میں بہینک بال آئی اور ایسا لگا کہ پورا مالوہ نبال جیسے بال میں ڈوب جائے گا اور جب وہ پاڑ کا پانی سنکرہ چارجی کے گروہ دیت کی گفہ کی طرف پانڈے لگا تو سنکرہ چارجی کو چنتہ ہوئی کہ کہیں گروہ پران نہ گواب پہ بیٹھیں دھان نہ ہو جائے سنگرہ نہ چھوٹ جائے تو گفہ پر گفہ کے دعا پہ کمنڈل لڑا دیا اور اس میں تودی پاد پنگیم نمامی دیوی نرمدے نرمدہ سٹک رچ دیا نرمدہ جی کا کروہ سانتھ ہو گیا پانی کمنڈل میں سما گیا گفہ بھی بچ گئی اور داؤن کا پانی بھی اتر گیا اور اس کے بعد آج ہی سنکرہ چارجی نکل پڑے دگ وجہ کے لیے جگہ جگہ پہ اس میں کہیں طرح کے مطمتان تر تھے کہیں طرح کے پاکھن تھے کہیں طرح کے الگلک کرمکان تھے ان سب کا انہیں گھنڈن کیا اور سناتن دھرم جو سدھ سکت سناتن دھرم ہے اس کا پرچار کیا ساسکارت میں سب کو پراجت کرتے چلے گئے اور سناتن دھرم کے سلوک کی انہوں نے اس تھاپنا کی